محمد اللہ عصر محمد اللہ تسم عبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ مستق محمد اللہ عشق و محبت غوث پاک بل کوئی یہ حال حضر تو بہت بات کی چیز ہیں کہ کہاں سے آ گئے حال حضر جن کے عشق و محبت میں مر گئے ان کا نعرہ لگاؤ جندگی پر غوث غوث بل کے چلے گئے وہ جندگی پر غوث آدم کا نعرہ لگائے وہ نعرہ لگاو یہ سب کون سکھا کے چھوڑ دیئے پتہ نہیں ارے عشق و محبت غوث پاک بل گئے یہ حالہ عذر تو بہت بات کی چیز ہیں یہ کہاں سے آگئے حالہ عذر جن کے عشق و محبت میں مر گئے ان کا نعرہ لگاو جندگی پر غوث غوث بول کے چلے گئے وہ جندگی پر غوث آدم کا نعرہ لگائے وہ نعرہ لگاو یہ سب کون سکھا کے چھوڑ دیئے پتہ نہیں احمد رضاقہ فاضل بریلی کی ذات کو آپ تنخید کا نشان احمد بنائیے ورنہ اللہ اعظام پکڑے گا کہ کہیں کہ نہیں رہیں جس نے خلم اور علم کے ذریعے سے جہاد دیا وہ ذات حضرت احمد رضاقہ فاضل بریلی رحمت اللہ علی کی اس لیے ان کو زمانہ احمد امام اہل سنت کہتا ہے اعلی حضرت کہتا ہے بریلی کی سرزمین پر جن کی درگاہ ہے آج یہاں ارس منائے جا رہا ہے میں بغیر کسی تحفظ ذہنی کے میں حق بات کہنے کے لیے کبھی آر محسوس نہیں کرتا حق تو یہی ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اگر سنیت کو بچایا ہے تو وہ اعلی حضرت احمد رضاقہ فاضل بریلی نے بچایا ہے آج سنیوں کے لیے ضروری ہے اس لیے میں کہتا ہوں وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا جو حضرت احمد رضاقہ صاحب کے محنتوں کو نہیں مانتا حالا حضرت احمد رضاقہ فاضل بریلی کی وہ شخصیت ہے اب لوگوں کو کیا ہے معلوم باطل فقہوں سے ملنا ہے کا موقع ہونا تو یہ آپس میں لڑا رہی میں لڑے میں جانے والا نہیں ہوں میں جو حق ہے وہ کہوں گا میرے سرز عمر سے نساب پولا وہ ذات ہے حضرت احمد رضاقہ فاضل بریلی کی جو انوار غوثی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں آپ کیا سمجھیں گے آپ خود اپنے گھر کا اندھیر آنے دیکھ سکتے ہیں انوار کیا دیکھتے بھائی کیا باتات کرتے ہیں ہمارے سامنے آکے ہمارے کچھ سیکھانے کو آتے ہمارے سرکھتے کر دیں سنو کیا بات بتا رہا ہوں میں ایسی بات تمہارا باپ بتایا نہ مرشد بتایا